اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب ہری ایسے ہیں میں ہم سلیمان ٹیک آپ کی حضمہ مینیو ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میری برڈ فیڈیو کے مطلق ہے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا سیزن چڑھ رہا ہے اور میرے سین میں آج کل بہت سارے برڈز آکے بیٹھ رہے ہیں تو ابھی تو میں ان کے لئے ایک برڈ فیڈر بنانے لگا ہوں برڈ فیڈر بنانے کے لئے میں نے ایک بوتل لے لیا جی یہ ڈیر لیٹر کی بوتل لیا میں نے اور اس کے ساتھ میں نے بول لے لیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک نائف لے لیا اور ایک میں نے مارکل لے لیا تو اس کو تیار کرتے ہیں اس کے اوپر سے پہلے یہ والا ریپرے اتار لیتے ہیں ویڈیو کا اینڈ تک لازم دیکھیں کہ تب بھی آپ کو معلومت کا اضافہ ہو سکے گا کہ یہ کیسے تیار کیا جائے گا یہ ہے کہ اس کو پہلے ہم نے یہاں پہ رکھے نشان لگا لینا یہاں پہ اور یہ اس کا کیپ ہے جی اس کو الٹا کر لیتے ہیں بکس کو اور یہاں پہ کیپ رکھتے ہیں جی کیپ رکھے اس کے اردگیر ایک نشان لگا لینا جی مارکل کی مطلب سے مارکل بھی ہر کرگر میں موجود ہوتا ہے اب نے ایک نشان لگا لییا یہاں پہ اب یہاں پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو اندر اندر کرنی ہے اس کا اور کٹنگ لی ولی کرنی ہے اس کے کٹنگ لیните تو جلدی سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ذرا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈبے میں سراخ ہو چکا ہے اے ایک اس کو اچھی طرح بند کر کے آپ نے اس کو اور اس کو اور دوسری سار سے اس کو دیکھل لانا چاہیے یہ دیکھیں وہ کہاں کے بھی کر کے لگانا ہے جی یہ دیکھیں آپ بلکل قریب کر کے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں جی اتنا نزدیک کر کے آپ نے یہاں پہ کر کے کیل لگا لینا ہے تو یہاں پہ جی ایک چھوڑا سو سراکھ کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ رہیں گے ساتھ میں ویڈیو تو آپ کو تب بھی پتہ لگے گا یہ دیکھیں میں نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ مارکل سے نشان لگا دیا میں نے اب یہاں پہ اتنے اسے کو انہیں اس کی کٹنگ کرتے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چھوڑا سو سراکھ ہو گئے یہاں پہ اب وہ بوتل کا ڈکن کھولنا جی اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ کے فٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے ڈکن اس کو بند کر دینا ہے جتنے ٹائٹ سے آپ نے اس کو بند کیا تو باغ속 قیل لگانے کے لئے اسی ٹائٹ پہ آپ نے رکھ کے اس کو لگا دینا ہے دیکھیں یہ سراکھ پہ آیا چکا ہے اب یہاں پہ آج کیل اس کے اندر گزار دیتا ہوں دُباری Ukraine کیل اس کے اندر گزر گیا اب یہ完全 نہیں ہوئی اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اور اس کا کیل لگانے کا مقصد کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو سراکرنے کا مقصد تھا یہ بھی بتاتا ابھی جب بھی آپ نے اس میں اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو آپ کو کیل نکالنا پڑے گا اور اس کے نچے والا ڈیکن کھولنا پڑے گا اور اس طرح جس طرح میں نے اس کو لات رکھ کے یہاں گول کر لیں یا پیپر گول کرنے کے اس کے ذریعے نا یہاں بھی اس میں اندر جتنا دالا ہوگا وہ آپ دال لیں ضرورت کا مطابق میں نے اتنی کونٹری میں اس میں دانہ ڈال لیا آپ جتنا چاہے مرضی ڈال سکتے ہیں فول بھی بھر سکتے ہیں ہاں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بڑی بوتل لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بار اس میں دانہ ڈال دیں اب اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں جی واپس نیچے سے تو یہاں پہ چیریاں چونتی جائیں گی اور یہ دانہ یہاں سے بہت باہر آتا جائے گا یہ دیکھیں جیسے چونتی جائیں گی یہاں سے دانہ باہر آتا جائے گا اس سیڑ سے اور یہ کیل لگانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے تھا نیچے کہ یہ ڈبے کی جو ہے نا پوری ایک گریب بن جاتی ہے یہاں پہ اور ڈبا نیچے کی طرف نہیں جائے گا جب چیریں یہاں پہ بیٹھیں گی تو ڈبا یہاں سے نیچے کی طرف نہ نکل جائے اب اس کو لگاتے ہیں دیوار پہ لگانے سے پہلے اس پہ یہاں پہ ہمیں دو سراغ کرنے پڑیں گے اس سراغ پہ رکھے کسی بھی سوئے کے مطلب سے چیز گرم کر کے یہاں پہ ایک سراغ کر لیں اور ایک سراغ اس کی دوسری سراغ پہ کر لیں ہر پر سراغ ہو جائیں گے اور کوئی بھی تار لے لیں یا ڈھوڑی لے لیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس آیا جو ایسی آپ کو لگا سکیں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لگائیں اور یہ اس کی بیک سر والی یہاں سے بہر نکل لیں اس کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے جس طرح اس طرح سٹیل کا ملکیل لگا دیا اور یہاں پہ یہ دانہ آگیا یہاں پہ چیریاں مہشہ اللہ سے جیسے جیسے دانہ چنتی جائیں گے یہ بہر آتا جائے گا اس طرح یہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا دانہ یہاں سے اور بارش کی وجہ سے گلہ بھی ہو جاتا تو اس طرح یہ نیچے والا گلہ ہوگا یہ اندر والا پھر بچا رہے گا اس طرح آپ اپنے گھر میں بھی لگائیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو سبکرائب لازم کیجئے گا لائک اور شیئر بھی لازم کیجئے گا ایسی ویڈیو شیئر کرنا بھی بنتی ہیں جی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ وہ بھی یاد رکھیے گا